اسلام علیکم عزیز طالبات کیسے آپ ٹک ٹاک ہوں گے انشاءاللہ اپنے گھر میں خوش ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جسا غزل ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے فاج امیر درد پہلے شاعر ہم نے ختم کر لیا ان کی غزلیات کی تشریح ہم نے کمپلیٹ کر لی آج دوسرا شاعر ہے ہمارا علام حمدانی مسفی ان کی غزل ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں غزل کا پہلا شعر جو کہ غزل کا مطلع ہے علام حمدانی مسفی شاعر دنیا میں جب تلک کے میں اندوگی رہا غم دل سے اور دل سے میرے غم کرین رہا اندوگی غمگین کرین قریب چیک ہے مفہوم ہے جب تک اس دنیا میں میں زندہ رہا غم اور زندگی لازم و ملزوم رہے تشریح دیکھئے مسفی ہمارے شاعر ہیں قادر و کلام شاعر ان کی شاعری میں غنایت لہچے کی نرمی جس باتنگاری اور نفسیاتے انسانی کے بہترین جو ہیں وہ مرکے ملتے ہیں تشریح طلب جو شیر ہے اس کو غور سے پڑھئے شاعر اس میں میں درد و غم کی انتہا اور پرسوس دلی کیفیت کی ترجمانی کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں جب تک میں زندہ رہا اور درد و غم کی کیفیت سے گزرتا رہا دل غم کے اور غم دل کے انتہائی قریب رہا اس افرہ تفریق کے دور میں جہاں انسان کسی قربت کو وجہ مسررت اور سکن دل کا باعث سمجھتا ہے وہیں قربت کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کا ساتھ انسان کے لئے کبھی بھی وجہ مسررت اور شاعر پانی نہیں رہا اور وہ ہے غم کی قربت غم یا صدمے کی آگ میں جل مرنا جس سے رہائی پانا جو ہے مشکل ہے غم وہ غم جو دل میں جاگزی ہوں ایک ایسی آگ کی مانند ہے جس میں دل دھیمے دھیمے سلکتا رہتا ہے یہی کچھ شاعر کا حال ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اس دنیا میں رہا غم کا اور دل کا آپس میں گہرا تعلق قائم رہا دل غم کی قربت میں رہا اور غم دل کے قریب اور یوں ان دونوں کے باہمی تعلق نے زندگی کو غموں کا گہوارہ بنا دیا کوئی اہم غم کی جتی جاگتی تصویر بن گئے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہستی بلتی ہوئی تصویر ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہاں تک پھاگ پائیں گے غموں سے مقدر میں ہمارے جو لکھیں ہیں یعنی اب اس شاعر نے اپنے درد و علم کو ایک مزید درچسپ اور انکھی انداز میں بیان کیا ہے جس سے موضوع میں برجستگی پیدا ہوتی ہے اور شاعر کہتے ہیں کہ اے دوست کہ جب تک میں زندہ رہا میرا دل اسی طرح غم گین رہا خوشی مسررت مجھے کبھی بھی نصیب نہیں رہی دنیا میں جب تلک کے میں اندو گین رہا جب تک میں دنیا میرا غمزدہ رہا اور اسی غم کی کیفیت میں ہمیشہ میرا غم اور دل کا اپس میں چولی دامن کا ساتھ رہا ہے یہ مرزا غالب کا شعر ہے کہہ دو حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائی کیوں اگلا شعر ہے جی رونے سکام بس کے شب اے ہم نشین رہا آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا اشکل الفاظ کے میں نہیں دیکھئی بس کے اس لیے چونکے شب رات ہم نشین دوست سر آستین آستین کا کونہ مفہوم چاریوں بیان کر ہے میں نے تمام رات رونے میں گزار دی اور میری آستین ایک شفیق ساتھی کی طرح آنسو پہنچنے میں رہی تشریح دیکھئے اب اس میں شعر نے اپنے درد و علم کو ایک مزید دلچسپ اور انوکھے انداز میں پیش کیا ہے جس سے موضوع میں خوبصورتی اور جادوی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تشریح طلب شعر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے دوست تمام رات میں نے عشق بہاتے گزار دی اور عشقوں کی اس جھڑی کو پہنچنے کے لیے سر آستین کو استعمال کیا جو معلوم ہوتا تھا کہ رات کی تنہائی میں شعر نے ایک غم خار اور مشفق دوست کی کمی کو محسوس کیا مگر پھر اپنے ہی آستین سے اپنے آنسو خود پہنچ ڈالے دوست ملنے پر اسے ایک درد بھری روداد سناتا اور خود بھی پیتی اس غم کی رات کا تذکرہ کرنا یہ ایک فطری عمل ہے اور شعر بھی یہی چاہتا تھا مگر بات یہی ہے کہ نہ تو یہ ایک درد مند کی داستین نہ اس رات کا عوال آشکوں کو ہر رات آنسو سے بھیگی گمی اسے کوئی دوست ملا جس کے سامنے وہ بیان کرتا اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا وہ جہانِ عمل ہے جہاں نہ کوئی ہمدرد ہے نہ کوئی گم گسار دکھوں کے ماروں کا کوئی پرسانے حال نہیں جی نہ ہے تو انسان خود ہی اپنے آنسو کنچے اور خود کو تسلی دے کر آگے بڑھتا جائے اور شعر بھی یہی چاہتا ہے کیونکہ طالبات بات ہو رہی ہے یہاں عشق کے حوالے سے کہ انسان کی ہزاروں تمنہی اور خواہشیں ہوتی ہیں اور اس کی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوں تو وہ خوش رہتا ہے نا پوری ہوں تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے اور شاید کی سب سے بہترین سب سے اہم خواہشی ہوتی ہے اس کا محبوب اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش ہے لطف کرم کا رویہ اختیار کرے مگر عاشق کی تمام کشک کے باوجود یہ خواہش پوری نہیں ہوتی اس لیے مصفی کسی دوستہ غم خواہش سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے غموں سے کیا کہتے ہیں کہ محبوب کے دیئے ہوئے غموں تکلیفوں اور دکھوں کے آتوں مجبور ہو کر ساری رات غموں کی شدت سے روتا رہتا ہوں اور اپنے آنسوں کو پہنچنے کے لیے بار بار اپنی آنستین کے کونے سے آنکھوں کے آنسوں کو پہنچتا رہتا ہوں اور یہ عمل تمام رات چاری رہتا ہے کیونکہ محبوب کی جدائی اور بہر خوی کی جو ہے اس کا غم تمام راتوں پر بھاری ہے اگلا شیر نازک مزاج تھامے بہت اس چمن کے بیچ جب تک رہا تو خندائے گل سے حزین رہا نازک مزاج حساس معاملی بات کو برداشت نہ کر سکنا چمن با خندائے گل پھولوں کی ہنسی پھولوں کا کھلنا مسکرانا حزین غمزدہ رنجیدہ مفہوم اس کا دیکھی اس قدر نازک مزاج شاہ کہتا ہے میں تھا کہ پھول کے مسکران طبیعت پر گران گزرتی تھی یہ انسانی فطرت ہے کہ دل کی دنیا بنجر ہوتا رنگی نظاریں آنکھوں کو نہیں بھاتے ہیں مسکراتے لوگ انسان کے غموں کا مزاق بناتے ہیں ہنسی اڑاتے معلوم ہوتے ہیں کبھی تو منظر داخلی مناظر سے میل نہیں کھاتے اور حساس دل لوگ تو مزید حساس طبیعت ہونے لگتے ہیں اس وجہ سے دنیا میں جتنے بھی خوشیہ وہ انہیں کہیں بھی خوشیہ اور مسرات شاد بانی نظر نہیں آتے شاعر نے موبال غامیزی سے کام لیتے ہوئے اپنے نازک مزاج ہونے کا ذکر کیا ہے اور دیکھئے کہ اپنے خیال کو موثر اور خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ کاری کو اپنی داستان بھی معلوم ہو جاتی ہے اور شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں ہنسم و خوش مزاج افراد سے کچھا کچھا رہنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ باغی ہستی میں گلوں کی سیتاز کی رکھنے والے چہروں کی مسکرات دل پر بوجھ بنتی ہے ٹھیک ہے اور یہ حقیقت ہے شاعر نے اس بات کو واضح طور پر پیش کیا ہے درست شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا نازک مزاج تھا کہ باغ میں پھولوں کی مسکرات دے کر غمگین ہو جاتا تھا یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب انسان کا دل اداس اور دنیا کی اس کے دل کی دنیا ویران ہو تو باغ کی رون کے خوشیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کو الٹا اداس کر دیتی ہیں کیا شیر ہے مجھے خندہ گل سے آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خوت ہی کسی کی اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا بھی انسان مضبوط اصحاب کا مالک یوں نہ ہو غم عشق اور مشکلات زمانہ سہتے سہتے اس کے آصاب شل ہو جاتے ہیں اور وہ اس قدر نازک میں ساج ہو جاتا ہے کہ معمولی واقعات اس کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں ٹھیک ہے عزیز طالبات آئیے اگلا شیر پڑھتے ہیں حمدم دو جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہی رہا حمدم دوست ساتھی ٹھیک ہے محبوب دوست پہلو ساتھ قریب مفہوم ہے کہ محبوب کی صوبت کا یہ اثر ہوا کہ محبوب کے ساتھ تو بیٹھا تھا عاشق مگر اپنا دل اسی کے پاس چھوڑایا تشریح کیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ شہر نے روایت عاشقی کا جو مزاج ہے اور ساد اللہ محب سے متعارف کروائے اس کو پیش کیا وہ کہتا ہے کہ اے دوست میرے ساتھ کی معجرہ پیش آیا کہ میں محبوب کے قریب بیٹھا تھا پھر یوں ہوا میرا دل اس کے پاس رہ گیا بیٹھا تھا جس کی باتیں بہت اچھی تھیں مجھے مزا آ رہا تھا اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دل خوش ہو رہا تھا مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دل کو وہ محبوب بھا گیا اور کب دل اس کا ہو گیا اس کے لئے دھڑکنا شروع کر دیا میں خود تو واپس آ گیا مگر کچھ دیر پر میں نے ٹرٹولا اپنے دل کو تو مجھے پہسوس ہوا میرا دل میرے پاس ہی نہیں ہے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ دل تو اس محبوب کے پاس رہ گیا جس کے پاس میں تھوڑی دیر کے لئے جا کر بیٹھا کیوں دل انسانی جذبات کا منبع ہے کسی محبوب کی ادائیں خوش اسلوبیاں دل کو گھائل کرنے اور دل پر حکومت کرنے کافی ہیں کہ پھر یہ دل خودی اس کے تابع ہو جاتا ہے اور دن رات ہر جذبہ رساس ہر فیال ہر سوچ اسی کے لئے اور اسی کے متعلق ہونے لگتا ہے اس لئے شاعر اپنے دوستیں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں محبوب کے پاس بیٹھا تھا اس کی دل نشی آداؤں کو دے کر اس کی دل کش باتوں کو سن کر اس کی طرف مائل ہو گیا اور میرا دل خدا جانے کب اس پر آ گیا اور دل جب کسی پر آ جائے تو اسی کا ہو جانا چاہتا ہے اور پھر دل پر کس کا اختیار ہے دل کو کون روک سکتا ہے آئیے عزیز طالبات اگلا شیر پڑھتے ہیں آخر کو ہو کے لالا ہوگا نو بہار میں ہونے شہید عشق نظیر زمین رہا آپ دیکھئیں نو بہار بہار کا موسم نئی بہار شہید عشق عشق کی رہا میں شہیدون والے زیر زمین زمین کے نیچے مفہوم دیکھئے موسم بہار میں شہیدوں کا لہو گلے لالا کی صورت میں کیا ہے اگھ کر زمین سے باہر آ گیا ہے آپ دیکھیں یہ جو شیر ہے اس میں شاعر نے حسن تعلیل کی ایک امدہ مثال پیش کی ہے سنت حسن تعلیل ایسی سنت بیان ہے جس میں کسی بات یا حقیقت کی ایسی وجہ بیان کی جاتی ہے جو حقیقت سے کوئی معنی یا ذاتی رابطہ نہیں رکھتی مگر نحت پرجستہ اور بھلی معلوم ہوتی ہے یہی کچھ اس شیر کی صورت حال ہے اور یہاں شاعر نے اسی چیز کو بیان بھی کیا ہے کہ گلے لالا سرخ رنگت کی بھلے کوئی بھی بجاؤ گلے لالا شاعر کے نظر کہ اس کے سرخ رنگ کو خوش خوش رنگ شراپے کا ایک ہی مہارک ہو سکتا ہے کہ شہید کا لہو جو اس زمین پر ٹپکا تو اس کے زیر زمین راحت نہ پائی اس نے بلکہ اس لہو سے گلے لالا نے ناموں پائی بکول غالب دیکھئے اور شاعر یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ مردانی جوائمت کا گرم کون اس میں موجزن جذبات کی حدت ہی ہے جو ہر لمحہ کش کر گزرنے اور حق و صفا کا پرچار کرتے ہو جام شاہدہ نوش کرنے پر ساتھا اور امادہ کرتا ہے عشق ایک ایسا پاکیزہ نام ہے جو کائنات عشق کا محاصل ہے اور عشقی خاطر وہ مردان جو راہ عشق میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتے ہیں ان کا خون رائے گا نہیں جاتا یہ خون جو زمین پر بہتا ہے زمین کے اندر جا کر آبیاری کرتا ہے اور اس سے پھر خصوص رنگ کا گلے لالا جو ہے وہ نکلتا ہے جو اس بات کو فاضی کرتا ہے کہ شہیدوں کا لحوزہ ہی نہیں ہوتا یعنی شاعر یہاں پہ بلند نصف لین نظر حیات اور عالی مقاصد کے خاطر جان جیسی قیمتی مطا جو قربان کرنے والوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کا خون رائے گا نہیں جاتا اور مصدر بھی یہی کہتے ہیں کہ شہیدوں کا غرم خون زندگی میں تو کارناموں کے جوہر دکھاتا ہے چہادت کے بعد بھی یہی لہو بے چین اور بے قرار تھا آخر یہ لہو گلے لالا کی صورت میں زمین کی سطح سے اوپر آ گیا خون بھی سرخ ہوتا ہے لالا بھی سرخ ہوتا ہے اور یہی مہامہ حاصلت لالا کے شہید کے خون کی لالی سے پربان چڑھتی ہے کیکہ عزیز طالبات ہم نے یہاں تک تشریع کر لی ہے کل انشاءاللہ اگلے شیر کی تشریع کریں گے خوش رہیے گھر میں رہیے آباد رہیے اللہ حافظ